وارڈ نمبر اکتالیس سواس کالونی میں پکی نالیوں کا نرمان نہیں ہونے ایوم کچھ مکان مالکوں کے دوارہ نالیوں کی جگہ پر اتی کرمن کرنے کی وجہ سے کئی گھروں کا گندہ پانی روڈ پر ہی آ رہا ہے جس کی وجہ سے کالونی میں آنے والے رہاگیروں اور کالونی واسیوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے روڈ پر ایوم نالیوں کی جگہ اتی کرمن کرنے والوں کے خلاف کالونی واسیوں نے کئی بار نگر پریشانی اور جلہ کلیکٹر کو اس معاملے میں اوگت کرایا لیکن سنوائی نہیں ہونے کی وجہ سے معاملہ جس کا تس پڑا ہوا ہے ایسے میں کالونی واسی مولچن نے بتایا کہ نگر پریشانی کے پت پر کاریرت سریس نے روڈ پر کمزہ کرنے کے چلتے انیے مکانوں کا گندہ پانی نکالنے کے لیے راستہ نہیں چھوڑا کالونی واسیوں کے سمجھانے کے باوجود سریس نے اپنے پدگاہ دروپیو کرتے ہوئے کہا کہ جہاں چاہو میری ریپورٹ کر دو میں نگر پریشت کا کرمچاری ہوں یہاں سب میری ہی سنے گی وہیں انہے کالونی واسیوں نے نالی نرمان ایوم روڈ پر فیلے گندے پانی کو لے کر کہا کیوں آئی یہ سمجھ سا یہ سمجھ سا کوئی بڑھنے دے رہی ہے جو نالی ہے سب کی ایک ساتھ کیوں نہیں ہو رہی نالی اپنے اپنی مرزین کا اپنے 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 مرزین کا اپنے 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 بڑھا ہے اس کے بارے میں کبھی شکایت تو کی ہوگی نگر پریشت میں اس کی شکایت تو کی ہوگی نگر پا لے گا ہم جانے دی دی دو دو بار دے دی لیکن آبیتا کوئی سنوائے دی دی ناڑی مسئلہ بھی ہونے چاہی جائے ہمارے پانی آیا ہے سمیں بانہ کیدو نہیں جائے ہمارے پانی ضرورت باند ہونے چاہی جائے ناڑی بنی چاہی جائے کانالا تو یہ سائے گیرے ہیں ماؤں تو پہنیا ہے بھائی اینا تمہج جائے گیرے ہیں ہاں کیا بولو بھائی ایک بہت بھائی ناڑی تو ہونے چاہی جائے پانی بھلو ایک بہت ناسکہ ہم دو پھلی پھلی دکھا ہوں ہم تو پانی دس مونی چانجر ناڑی نگرپالی میں دیئے پیپروں میں نکالی ہے کوئی نہیں سنتا ہی انتیز کلکٹر صاحب کو دیئے